میاں نواصری ووٹ کو عزتوں کے بیانے پر قائم کہتے ہیں زلط سے جینے سے مرنا بہتر ہے کوئی چاہتا ہے کہ سر جھکا دو تو یہ اس کی بھول ہے جیل میں ہوں کالا پانی بھی لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں موسیقی مجھے وہ شہر یاد آ رہا ہے اکبر عنابادی کا اکبر نے سنا ہے اکبر نے سنا ہے جینا زلط سے ہو تو مرنا اچھا پپولی طرح ثبوت کرتے ہیں مولان صاحب نے الیکشنوں کے فورن بات اسپی فائدین سیم نیوز انہوں نے کہا کہ ہم بیتجاج کریں اس وقت ہم نے وہ قائم کیا کہ نہیں لیکن میں سرمرشنوں کے ان کی بات میں اس وقت بزن تھا لیکن آج میں سمیتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کو رد کرنا بلکل غلط ہوگا میں نے شہباد شریف صاحب کو لکھ کر دی جائے کل سارا کچھ میں نے اونکہ بتایا میاں نواز شریف کا مولانا فضل رحمان کے دھردے کی حمایت کا اعلان کہتی ہے مولانا نے الیکشن کے فوری بعد اسمدیوں سے ستیفے اور احتجاج کے لیے کہا ان کی بات رد کرنا غلط فیصلہ تھا شہباد شریف کو خط میں سب کچھ لکھ کر پیغام بھیج دیا چودری شنگر ملک کیس میں میاں نواز شریف کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ نیب کے حوالے احتساب دارت کا 25 اکتوبر کو دوبارہ فیش کرنے کا حکم سابق وزیر آزم نیب کے ڈے کے سینٹر سب جیل منتقل تیبی موینہ بھی کیا گیا انہوں نے اپنا پورا پروگرام لکھ کے حسین نواز شریف کو بھیج دیا ہے اور اس کے بعد ایک ایک لمبے کی گائیڈنس جو ہے وہ حسین نواز شریف خود جو ہے ٹی وی کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مولانا کے ساتھ وہ رابطے میں رہیں گے اور بتائیں گے کہ میرے والد کی کیا کیا ادائیات تھی میاں نواز شریف نے سیاسی رابطوں کا ٹازک حسین نواز کو دے دیا کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی بھی تصدیق کہتے ہیں میں نے ہی میاں نواز شریف کا خط حسین نواز کو پہنچ رہایا اب وہ لندن سے فضل رحمان سے رابطے میں ہیں میاں شیعباز شریف بھی مولانا کے کندے سے کندھاں ملا کر چلیں گے نواز شریف کے داماد نے قدم بڑھاؤ فضل رحمان ہم تمہارے ساتھ ہے کے نارے لگوا دیے کیپٹن سفدر صاحب واحد سکتیت سامنے آرہے ہیں جو ابھی تک بھرملا کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب گھر سامنے مجھے خبر نہیں ہے مجھے خبر نہیں فیصلہ میاں صاحب اور پارٹی کا ہوتا ہے آج ہے آج ہے آج ہے جے یو آئی اک کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ نواز شریف کرے گی شاہد خاکان عباسی کی میچہ سے گفتگو کہتے ہیں نیب کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیس کیا بنایا جائے ہمیں بکلا اور ساتھیوں سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا جے یو آئی کے آزادی مارچ کی تیاریاں اسلامباد میں ایک ہفتے تک قیام کا بندوبست کارکنوں کو بستر کمبل کپڑے خوشک میواجات پانی ساتھ لانے کی ہدا ہے آج فوج میں احتساب اختیارات کے غلط استعمال اور ڈسپلن کی خلاف ورزی پر تین میجر برطرف آئی ایس پی آر کا کہنا ہے دو فوجی افسروں کو دو دو سال قیدے بامشکت کی سزا دی گئی مقبوضہ کشمیر میں سسکتی اور بلکتی زندگی کا عرصت مارون وادی میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن سے لاکھوں افراد گھروں میں محسوس پاکستانیوں کا کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی شہر شہر ریلیاں گزناوالا کے پہلوان بھی سڑکوں پر آ گئے مظفر آباد میں ہزاروں افراد نے انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی اسلام آباد میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کی تیاریاں مکمل مقبوضہ کشمیر میں انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا ٹوئیٹ کہا بھارت نے اسی لاکھ افراد کو یرگمال بنا رکھا ہے ایک لاکھ کشمیریوں کو قتل کیا گیا عالمی میڈیا ہانگ کانگ کا احتجاج کو ہیڈ لائن بنا رہا ہے عالمی میڈیا کے دوہریں بیار پر حیرت ہے سعودی عرب ایران کشید کی کم کرانے کی کوشش وزیراعظم عمران خان اتوار کو تہران میں حسن روحانی سے ملقات کریں گے فوری بات سعودی عرب جانے کا بھی امکان جو جس کے خلاف صدارتی ریفرنس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع چودر نصار کی کوئٹہ کمیشن کی ریپورٹ پر تنقید اور سوشل میڈیا پر تنقید بھی دستویزات کا حصہ عدالت چودہ اکتوبر سے استعمال کرے گی سن پولیس بھی نیپ کے ریڈار پر پولیس ویلفیر کے نام پر خرچ کی جانے والی رقم کا ریکارڈ تلر چھانویں افسروں کو نیپ کے سامنے پیش ہونے کا حکم ڈاکٹر امران فارور قتل کیس کی سمات برطانی حکومت سے ملنے والے شواہید قتل کی ویڈیو آلائی قتل فرانسی کرپورٹ اسلام آباد کی انصداد دیشتگردی عدالت میں پیش لندن پولیس کے تین افسر چھے نومبر کو بیان کلمت کرانے کے لیے تلق نواب شاہ میں پولیس کا ایم کیم لندن کے اسلحہ گودام پر چھاپا سو سے زائد ہتھیار اور سینکڑوں گولیاں پھکڑی گئیں پولیس کا کہنا ہے کہ اسلحہ متحدہ لندن کے کار کو نیو صفقہ ہے ہسپتالوں کے نچکاری قبول نہیں رابلپنڈی میں ینگ ڈراؤکٹروں کی حرطال جاری ملتان کے ہسپتالوں میں بھی کام بند آپریشن تھییٹرز ریڈیالوجی اور پیتھالوجی ڈیپارٹمنٹس کو تالے تاتر ڈینگی ایک اور جان لے گیا رابلپنڈی کے ہولی فیملی ہسپتال میں ساٹھ سالہ خاتون جان بہت پنجاب میں ڈینگی سے مزید چار سو تیہتر افراد بیمار رابلپنڈی میں ایک سو ساتھ افراد اسلام آباد میں مزید دو سو افراد میں وائرس کی تستی خیبرت پختنخواہ میں مریضوں کی تعداد چار ہزار آٹھ سو چیالیس ہو گئے کراچی میں مزید ایک سو پچاس افراد کو ڈینگی ہو گیا تعداد پندرہ سو سترہ تک جا پہنچی سم پھر میں چار ہزار آٹھ سو اٹھاون مریض کراچی میں نگلیریا سے ایک اور ہلاکت انیس سالہ حمید اللہ جنہ ہسپتال میں زیر علاج تھا شہر میں ہلاکتوں کی تعداد پندرہ ہو گئے سباب کے علاقے کالام میں گلیشے ٹوٹنے سے تین نوجوان گہری کھائی میں گر کر جا بھاک لاشی کو ہستان پہنچا بھی گئے ٹرنڈو آدم میں کتے کے کاتے سے زخمی بچا کراچی کے ہسپتال میں چل بسا گیرہ سال کے دیدار کو کتے نے کاتا والدین نے ویکسین کا کورس مکمل نہیں کریا تھا کتے کے کاتے سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھارا ہو گئی رحیم یارخان میں ایکشن سے بھرپور بناظر نیوزپل کمیٹی کے عملے اور دکاندھاروں میں لڑائی سرکاریہ ہلکار کرایا ناملنے پر دکانے سیل کرنے پہنچے تو جھگڑا ہو گیا ارتباد یوبیاں میں بیلف کا گھر میں چھاپا باپ کی قید سے رسیوں میں جھکڑے چار بچے بازے آپ کرا لیے ملزم پرار آج کا دن گھر کے آنگن کو مہکانے والی ننی پریوں کے نام عالمی امن کے لیے کوششوں کا اعتراف امن کا نوبیل نام ایتوپیا کے وزیر آزم ابھی احمد کو مل گیا ترک فوج کے شمالی شام میں فضائی اور زمینی حملے درجن و افراد ہلاک اقبام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا ترک کاروائی پر اظہار تشویش اقدام کو غلط کہاں تو یورپ میں انسانوں کا سیلاب آ جائے گا رجب طیب اردگان کی دھمکی اور لاہور ہائی کورٹ میں ادکارہ میشہ شفیق کی درخواست خاری شراسکی اپیل مسرد کرنے کا گورنر پنجاب اور محتسب کا فیصلہ برقرار علی زفر کہتے ہیں موقع پرست لوگوں کے الزامات جھوٹ پر مبنی تھے تمام ثبوت جلد عوام کے سامنے رکھوں گا بٹنے کے لیے کہ آیا اس دھنے کو جانے دیا جائے یا روکا جائے اب کیا فیصلہ اس پر آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ معاشی طور پر تحریک انصاف کی حکومت مکمل جو ہے مناکام ہو چکی ہے صورتحال بد سے بتر ہوتی جا رہی ہے وزیر آزم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کنٹینر دیں گے تو اب وقت آ گیا ہے کہ وہ مولانا فضل ریمان کے مارچ کے شرقہ کے لیے بریانی تیار کروائیں اور پیپلز پارٹی کے لیے اگر آپشنز محدود کر دیے گئے تو ہو سکتا ہے وہ بھی دھنہ دینے پر مجبور ہو جائے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کیا ہیں اس مارچ کو لے کر ذرا دیکھئے مولانا فضل ریمان صاحب نے اپنا ڈیڈلائن بھی دیا اپنا آزادی مارچ کا اعلان بھی کیا ہے ہم پورا طریقے سے جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے جو ہم مولانا فضل ریمان صاحب کا آزادی مارچ کا حمایت بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں جہاں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے عددار مولانا فضل ریمان صاحب کا آزادی مارچ کے ساتھ تعاون کریں گے سپورٹ کریں گے ان کا استقبال بھی کریں اور جو کیپٹن صفتر نے خصوصی پیغام پہنچایا ہے مولانا فضل ریمان کے لیے میاں نواز شریف صاحب کا وہ بھی زرہ دیکھئے مولانا صاحب کا حد میاں صاحب ہو گیا تھا میاں صاحب کا پیغام مولانا صاحب کو آ گیا تھا اب آپ دردے کی تیاری کریں یہ پرانی باتوں کو چھوڑیں تو یہ ہے اصل صورتحال اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ ہم جانیں گے حالات بنیں گے کس طرح اور کتنا پریشر جو ہے وہ وفاقی حکومت پر یہ دھرنا اور آزادی مارچ ڈالے گا اس پر ہم بات کریں گے ہم بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس کی لگ ایسے رائے کے طریق انصاف کی مشکلات میں جو ہے